جی بلکل یونیورسٹی آف ایڈوکیشن میں منقضہ سپورٹس گالا کی افتتائی تقریب کا افتتائی پرنسپل پرفیسر ڈاکٹر شیخ اسرار احمد نے فضا میں گوبارے چھوڑ کر کیا سپورٹس گالا میں مختلف شعبہ ہائی زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد سمیت طلبہ و طالبات اور سازہ کی بڑی تعداد نے شرکت کی سپورٹس گالا میں طلبہ و طالبات کے درمیان کرکٹ بیڈمنٹن فوٹ بال والی بال رسہ کشی باسکٹ بال ہینڈ بال اتلیٹرکس اور ٹیبل ٹینس کے علاگلہ مقابلہ جات ہوں گے افتتائی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے میمانے خصوصی پرنسپل ڈاکٹر شیخ اسرار احمد نے کہا کہ تعلیمی داروں میں غیر نصابی سرگرمیوں کی بھی اتنی ہی اہمیت ہوتی ہے جتنی کہ نصابی سرگرمی کی پڑھائی کے ساتھ سا کھیلوں میں برپور حصہ لینے سے طلبہ کی ذہنی و جسمانی نشود نما پر نہایت مفید اثرات ثابت ہوتے ہیں کھیل محض افری کے معاقے معایہ نہیں کرتے بلکہ کھیلوں کے ذریعے ہم اپنے طلبہ کو نظم و ضبط کی عملی تربیت دے سکتے ہیں اس موقع پر مہمانے خصوصی نے شاندار سپورٹس گالا کے انقاد پر یونیورسٹی آف ایڈوکیشن کی فکیلٹی اور سازہ کی کابشوں کو سراہا اس موقع پر پرنسپل یونیورسٹی آف ایڈوکیشن ویاری کیمپس پرفیسر ڈاکٹر شیخ اسرار احمد نے معزز مہمانوں کا سپورٹس گالا میں شرکت پر شکریہ دا کیا اور کہا کہ میں وائس چانسلر پرفیسر ڈاکٹر آلم سعید کی عدیت پر پرفیسر یونیورسٹی آف ایڈوکیشن ویاری کیمپس میں سپورٹس گالا کے انقاد کیا جا رہا ہے کیونکہ کھیل کود متوازن معاشروں کی تشکیل میں قلیدی قرطات ادا کرتے ہیں کھیل نوجوانوں میں سپورٹس مین سپرٹ سبرد برداش ٹیم ویرک اور قائدانہ صلاحیتی کو پرمان چڑھاتے ہیں جو بردی جیسا بردی کام ہو جو بردی گیم ہو ہم نے جیتنا ہے اور ہم نے جیتی آنا ہے دوسرے کیمپسز کو ہوسٹ کرے گی سال سال والی وار کے انٹر کیمپسز کمپیٹیشن کے لیے آپ سب تعلیم کی ضرورت ہے کہ یونیورسٹی آف ایڈوکیشن کے والی وار کے کمپیٹیشن آج یونیورسٹی آف ایڈوکیشن لہور بیہاری کیمپس میں اللہ کے خضل و قلم سے آنے سپیس گالا کا استطاع کیا ہے اور اس میں ہمارے بچوں نے بہت شاندار مارس پانس کیا ہے اور مختلف ایمنٹس میں یونے حصہ کرتے ہیں اور اس طرح ہم یہ کی ادلہ کا شکر دا کرتے ہیں کہ پہلی دفعہ بیہاری کیمپس ہمارے یونیورسٹی آف ایڈوکیشن کے باقی نو کمپسز اور چار دیویزنز کی ٹیموں کو بھوز کرے گا جو یہاں پہ واری وال کے مختلف میچوں میں حصہ لے گی پہلی دوسری اور پیسری جو وینر ٹیم ہوگی اور دوسری بات کہ یہاں جہاں تک سپورس کی اہمیت کا تعلق ہے تو یہ بات سب جانتے ہیں کہ جس ملک کے اندر کھیل کے میدان آباد ہوتے ہیں وہاں کے ہسپتال پیران اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کل کے ڈیجیٹل دور میں ہمارا بچہ چونکہ زیادہ تر وگر آپ نے موبائل کے اوپر ویڈیو گیمز کھیلنے میں مصروف ہے اور فیزیکل ایکسرسائز کے لیے اس کے پاس ورکنٹی میں تو میں تمام والدین سے دزارش کروں گا کہ اپنے بچوں کو ایک دو گھنٹے کے لیے ضرور کسی نہ کسی سپورٹس میں انگولپ کریں تا کہ اس کا جو جسم ہے وہ بھی صحت مند ہو اور اس کا جو ذہن ہے وہ بھی صحت مند ہو تا کہ ہمیں ایک اچھا چہری اور ایک اچھا پاکستانی مل سکیں موسیقی